السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین دوست کون؟ بہترین دوست وہ ہے جو آپ سے اللہ کے لئے محبت کرے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے لئے نصیحت کرے جو آپ کو عذابِ الٰہی سے خبردار کرے جو اپنے لئے پسند کرے وہی آپ کے لئے پسند کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کی ملت پر ہوتا ہے اس لئے تم میں سے ہر کوئی اچھے دوست کا انتخاب کرے عموماً آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ یا ان کے بچوں کے دوست کس قسم کے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک شخص گھر میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے مگر وہ اپنی تربیت کے آثار اپنے بچے کی پیشانی پر نہیں دیکھتا اور اکثر لوگوں کو اسی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ بعض اوقات والدین کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کی تباہی میں مرکزی کردار کون ادا کر رہا ہے مگر جب وہ اس حقیقت کے پسے پردہ دیکھتے ہیں تو ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ کردار ہمارے پیارے بچے کا جگری دوست ادا کر رہا ہے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور اس چیز کا نقصان انسان کو دنیا اور آخرت میں دونے جگوں پر برداشت کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ بات گردش کرے کہ دنیاوی نقصان تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اخروی نقصان کس قسم کا ہو سکتا ہے یہ بات بڑی توجہ کا مرکز ہے دراصل اخروی نقصان کے مقابلے میں دنیاوی نقصان بہت قلیل اور عارضی ہے جیسا کہ اس مواحد نے فرعون کے دربار میں کہا اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے لقین مانو کہ قرار اور ہمیشکی کا گھر تو آخرت ہی ہے اب سوال یہ ہے کہ اخروی نقصان کس قسم کا ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص اس کی اولاد ہے چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں اب وہ دنیا میں بڑی محنت و مشکت کر کے بچوں کی پروش کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ اس کی اولاد کے تعلقات اٹھنا بیٹنا غیر دیندار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اب ان نافرمانیوں میں گروہے لوگوں کی صحبت اس کی اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے مثلا نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ نہیں کرتے یا دیگر گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا عجر مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے مثلا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے صدقہ جو اس نے صحت کی حالت میں کیا مثلا مسجد بنا دی کونہ خودوا دیا مسافر خانہ بنا دیا اور علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کو پھیلایا یہ بات حرزی اقل اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اچھے طریقے سے اولاد کی تربیت کرنے کی تعلیم دی ہے مگر برے دوست اور بری صحبت انسان کے بگڑنے کا ذریعہ بنتی ہے بعض اوقات انسان ایسے لوگوں کے ہتے چڑھ جاتا ہے جن کی دوستی کی وجہ سے وہ دولت ایمان سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ کفر اور شرک کی وادی میں جا گرتا ہے اور کچھ لوگوں کی صحبت اسے اتباع سنت سے محروم کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی صحبت اسے فاسق و فاجر یعنی اللہ کا نافرمان بنا کر گناہوں کی دلدل میں غرق کر دیتی ہے پرادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے سورة الفرقان میں ہمیں ایک ایسے شخص کے متعلق خبر دی ہے جس کا جگری دوست قیامت کے دن اس کے لئے حسرت و ندامت کا سبب ہوگا قولو تعالی اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلان کا دوست نہ بنایا ہوتا یعنی اس دن وہ افسوس کرے گا کہ میں نے ان لوگوں سے دشمنی رکھی جو میرے سب سے زیادہ خیر خواہ میرے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے اور مجھ پر سب سے زیادہ مہربان تھے اور اس کو دوست بنایا جو در حقیقت میرا سب سے بڑا دشمن تھا اس کی دوستی نے بدبختی خسارے رسوائی اور حلاکت کی سوا کوئی فائدہ نہیں دیا بلا شبہ میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد اس نے مجھے اس ذکر سے یعنی قرآن سے بھٹکا دیا اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددکار چھوڑ دینے والا ہے یعنی شیطان ایک گندے دوست کی صورت میں گناہ کو باطل کو خوبصورت بناتا ہے اور حق اور نیکی کو بری صورت میں پیش کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے زنا کیا ہے شراب پی ہے تو میں اپنے سارے دوستوں کو بھی اس برے کام پہ لگاؤں گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں جائے اور سب کو جہنمی بنائے مگر نیک دوست یہ کہے گا کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے دوست کو نماز اور دیگر نیک عمال کی دعوت دوں یعنی اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ خود بھی جنت میں جائے اور سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کے ساتھ دی ہے کہ انسان اگر اس کے پاس سے ہو کر آتا ہے تو اس کے کپڑے خوشبو سے محکرے ہوتے ہیں اور بری صحبت کی مثال لوہار کے ساتھ دی ہے کہ اگر انسان اس کے پاس سے ہو کر آتا ہے تو سوائے دھونے کی بو کے اس کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا جسے تو نے محبت کی اور ہاں نیک لوگوں کی دوستی صرف اس دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اس کے برعکس برے دوست ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کے روز متقین کے علاوہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بھائی کی ملقات کے لیے اس کے گاؤں جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا جب ملقاتی وہاں پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ملقاتی نے جواب دیا میں اس گاؤں جا رہا ہوں وہاں میرا دینی بھائی رہتا ہے فرشتے نے کہا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہے ہو ملقاتی نے جواب دیا کچھ نہیں میں اس سے محض اللہ تعالی کی محبت کرتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا میں تیری طرف اللہ تعالی کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تُو محض اللہ تعالی کے لیے اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے رواہو مسلم دوستی اور محبت سے مراد وہ سرسری تعلقات نہیں جو عارضی مفادات اور بعض دیگر وقتی اسباب کے تابع ہوتے ہیں بلکہ اس دوستی سے مراد وہ قلبی تعلق ہے جو ہمیشہ قائم رہے اور جس میں دلی محبت اور وفا ٹو ٹوٹ کر بھری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چندت میں یاقود کی ستونوں پر زمورت کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے اس طرح چمکدار ہیں جیسے روشن ستارے چمکتے ہوئے پوچھا گیا ان میں کون کون لوگ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے آپ اس میں محبت کرنے والے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين